امید ہے کہ سب خیریہ سے ہی ہوں گے آج جو ریسپی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے آلو کی پوری اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے دو کپ میدہ ایک پاو آلو ابلے ہوئے آئل فرائی کرنے کے لئے لیسن اور ادرک دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے ایک چمچ بن جائے گا تھوڑی سی کسوری میتھی تھوڑا سا ہمارے پاس 1 ٹی سپون کے قریب زیرہ اور ایسے ہی ایک ٹی سپون کے قریب کٹی میرچ چند پتیاں دھنیے کی پتیاں لینی ہے ڈنڈھل نہیں لینے اور دو ہری میرچیں اور نمک اب سب سے پہلے ہم یہ مسالہ چاہ جو ہیں یہ گرائنڈر میں ڈال لیں گے اور ان کو گرائنڈ کر لیں گے کٹی ہوئی لال مرچ بعد میں ایڈ کریں گے اور نمک ابھی نہیں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اب دیکھیں ہم اس میں بوائل آلو ڈال رہے ہیں اور پھر اس دن کو میش کر لیں گے آپ کے سامنے ہم گرائنڈ کریں گے آلووں کو گرائنڈ کرتے ہوئے یا میش کرتے ہوئے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ اس کا جو آدو ملیدہ سا بن جائیں اب دیکھیں ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور چلائیں گے دیکھیں ہمارا میٹیریل جو ہے وہ ایسا بن چکا ہے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر بلینڈر نہ ہو تو آپ اس کو آلو کو میشر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا ہاون دستے میں سل بٹے میں کنڈی ڈنڈا جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب ہم اسی میٹیریل سے آٹا گون دیں گے اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ کا میٹیریل کچھ زیادہ ہو اور آٹا کم لگے تو آپ آٹا تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ہم اس میں تھوڑا سا آئل بھی شامل کریں گے خوشکا لیں گے اور اس آٹے کو تھوڑا سا یوں مسل کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے جتنی ہمیں پوری چاہیے خوشکا لے کر جب تک ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے ہم اس کو بیل لیں گے ہم اس میں پوری ڈال رہے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم سٹیل کا چمک یوز کریں گے دیکھیں ہماری پوری ماشاء اللہ کتنی اچھی پھول رہی ہے اس کے اوپر ہم آئل ڈالتے جائیں گے اور ہلکا ہلکا اس کو چمچ کے ساتھ ٹیسٹ کریں گے دیکھیں ہم نے اس کو ڈال کر لیا آپ دوسری سائٹ کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں آپ خود دیکھتے ہیں کتنے کرسپی اور سوفٹ ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور سوفٹ ہیں موسیقا موسیقا